حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تحرید کی قلات فرما کر جناب سید زکی حسن صاحب مرہوم ابن جناب سید لقی حسن صاحب جناب ملیکہ بیگم صاحب مرہومہ بنت جناب قاسب صلخا کی اروح کو حدیہ سوا فرماتے ہیں اوز باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق محبوب رب المغربان والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا اگل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم و اہلِ بیتہِ الطیبین الطاہرین المعشومین المظلومین و اہلِ منتجبین و لعنت اللہ على اعدائهم مجمین من یومنا حاذا إلى یوم الدین اما بعد فغد قال سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ال رحمن الرحیم بزرگان عزیز اور برادرانی ایمان علماء زبی القدر اور اس معتبر اور مقدس علاقے کی عدب نواز شخصیات جو اس وقت فرش ادا کی زینت بنی ہوئی ہیں آپ کی بابرکت سماتوں کی بارگاہ میں اس عیسان سواب کی گفتگو کے حوالے سے جس قرآن مجید کی گرامی تریل آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت متحرہ کلام الہی کے پچپنوے سورے یعنی سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدا کی اور آغاز کی مسلسل باہم پاہم بلا فصل چار آیات ان آیات کے ذریعے سے کائنات کا پروردگار عظمت انسان اور تعلیم قرآن کے موضوع پر گفتگو فرما رہا ہے یعنی عالم انسانیت اور جہانِ بشریت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا باوقار کتنا محزز اور کتنا رفیوشان اور کتنا قیمتی بنا کر اس کائنات کی رونق میں اور زینت میں اضافہ کیا ہے اور انسان کو مرکبِ کونین اور عزتِ تخلیق قرار دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی اس بلندی میں اور اس فضیلت میں علم کا کیا مقام ہے اور تعلیم کی کیا قرفیت ہے اور کتنا حصہ ان آیات میں انہیں باریک ترین افکار کی طرف اور نظریات کی طرف اس انسان کی فکر کو اور ذہن کو توجہ دلائے گئی ہے تاکہ یہ تدبر سے کام لے تفکر سے کام لے فکر سے کام لے تھنکن سے کام لے قرآن کی ہر آیت اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہے اور اس کا ذاتی حق ہے کہ انسان بحسیت انسان اس پر غور کرے فکر کرے اس کی گہرائی تک اترنے کی کوشش کرے سلوات پڑے محمد آلہ مظفر پروالی سلوات پڑے تو بہتر ہوگا آئیت میرے لیے اس موقع پر یہ بڑی مسررت کی بات ہے کہ صاحبان نظر اور خطابت کے گوہر آئے آبدار یہاں پر میری گفتگو کو سمات فرما کر سند اور دلیل عطا کریں گے تاکہ مجھے قیان پڑھنے میں کوئی جھجک اور کوئی زحمت محسوس نہ سب سے پہلی بات آپ کی خدمت پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم اسلام کو اور دنیا دیداری کو اور اس کے افراد کو قرآن سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑا عشق ہے علفت ہے ایک تقرم ہے ایک نزدیکی ہے ایک عقیدت ہے وہ اپنا سب کچھ قرآن مجید کو سمجھتا ہے اپنے اللہ کی کتاب اپنے نبی کے سینے پر نازل ہونے والا صحیفہ اور نوید زندگی کتاب حیات یہ قرآن مجید اپنے دامن میں نجانے کتنے پہلو رکھتی ہے اور کتنی کیفیت زندگی کو سوارنے کے لیے نکھارنے کے لیے بنانے کے لیے اور انسان کو اوھارنے کے لیے اس کے پاس نجانے کتنے منصوبے اور کتنے پرگرام ہیں انسان خاص طور سے مسلمان اس لیے قرآن سے اپنا ریلیشن رشتہ رابطہ علاقہ تعلق مربوط کرتا ہے پختہ کرتا ہے وابستہ کرتا ہے مگر ایک شکوے کے ساتھ کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا اس سے پہلے بھی تین کتابوں کا ذکر ملتا ہے اور ہمارے عقیدے میں یہ بات راسخ ہے پختہ ہے مضبوط ہے سٹرونگ ہے مسلسل ہے دائم ہے قائم ہے ہماری ماں نے جب ہمیں سبب پڑھایا تھا اور ہم پہلی بار بولے تھے تو ان کا یہی رشاد تھا بیٹا کہو اللہ ایک پنجتن پاک ماسون چودہ امام بارہ کرملا کے شہید بہتر انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار آسمانی کتابیں چار یہ بتایا تھا اور ان کتابوں کو بھی ترتیب سیریل وائز ان کے نام اور ان کی کیفیات اور ان کی حیثیات کا بھی ہم کو تھوڑا سا بیورہ اور شدبت کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ ہماری ماں نے گھٹی میں ہم کو پلایا تھا پہلی کتاب توریت دوسری کتاب زبور تیسری کتاب انجیل اور چوتھی کتاب قرآن مجید بہت توجہ کیجئے گا شاید کسی منزل تک آپ کے یہ نفیس اور لطیف ذہن پرواز کر سکے اور میری کوشش رنگ لائے اور میں آپ کے دلوں میں اتر سکوں اور آپ کے ذہنوں کو چھو سکوں آپ کی فکروں کے قریب آسکوں توجہ کریں عالم اسلام کے علماء نے محققین نے پروفیسرس نے اور دستجو اور تحبیق کرنے والوں نے عالم اسلام کے سامنے قرآن وجید کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی تذکرہ کیا لیکن حیرت اس بات پر ہے اور تاجب اس پہلو پر ہے اور بڑا استجاب اس رخ پر ہے کہ وہ کتاب جو حضور اکرم کی آمد سے پچیس سو سال پہلے نازل ہوئی حضرت موسیٰ کے سینے پر جس کا نام توریت ہے آپ عالم اسلام کی کتابیں اٹھائیے لائبریریز میں جائیے مکتبوں میں جائیے کتب خانوں میں جائیے تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا کہ توریت کے معنی مسلمانوں نے لکھے توریت وراز سے بنا اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا مٹانا ختم کرنا توریت کا مطلب ہے باطل کو مٹینے والی کتاب باطل کو ختم کرنے والی کتاب باطل کو پاودر بنانے والی کتاب باطل کو پامال کرنے والی کتاب باطل کو نیز تو نہ بھول کرنے والی کتاب توجہ ہے نا توریت کے معنی کیا بتائے اس کی میننگ اس کی ڈیفینیشان اس کا مفہوم اس کا ترجمہ ٹاسلیشان علماء اسلام نے کیا کیا باطل کو مٹانے والی باطل کے حوصلے پست کرنے والی باطل کے جذبوں کو فنہ کرنے والی اور باطل کے پروگرام کو تباہ اور برباد کرنے والی کتاب توریت کہلاتی ہے یہ اللہ نے نازل کی اس دور میں اس نے باطل کو برباد کیا تباہ کیا ناکام کیا اور اس کو زمانے سے مٹا دیا یہ پچیس سو سال پہلے سرکار دو عالم کی آمد سے نازل ہو اس کے بعد ایک ہزار سال گزرے تو زبور نازل ہو زبور کا مطلب کیا ہے عالم اسلام کے علماء نے زبور کے معنی بھی لکھے زبور زبر سے بنا ہے زبر کہتے ہیں مضبوطی کو استحکام کو اور کریے گا جو چیز سٹرانگ ہو سالڈ ہو مضبوط ہو مستحکم ہو یعنی جس کے احکامات اتنے مضبوط تھے کہ اگر پوری دنیا بھی مل کر انہیں ٹس سے مس کرنا چاہے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے ایسے پختہ عوامی اور ایسے مضبوط احکامات کے مضبوطے کا نام زبور ہے اب انجیل اس کے پانسو سال بعد نازل ہوئی سرکار دو عالم کی آمد سے پانسو سال قبل تقریبا انجیل کا نزول ہوا انجیل کا مطلب کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے لبت جگر ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں ہماری نبیوں کی فیرست میں سرکار دو عالم سے پہلے ان کا نام آتا ہے زغور کریے گا قرآن میں بڑے شہر و بسط کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جنابی عیسیٰ کا تذکرہ ہے تقریبا 35 مقامات پر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اہمیت تو اسی سے ثابت ہوتی ہے امپورٹنسی تو معلوم ہو جاتی ہے 35 جگہ پر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بڑے تفصیلات کے ساتھ ہے انجیل کیا ہے اصل میں عبرانی زبان میں انجیل فرشتے کو کہتے ہیں ملک کو کہتے ہیں ملک کے ذریعے جو گفتگو اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ سے کی جب اس کو مرتب کیا گیا ترتیب دیا گیا اور اس کو ایک شکل دی گئی تو اس کا نام انجیل پڑا انجیل کا مطلب کیا ہے وہ گفتگو جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے جنابی عیسیٰ سے کی تھی جب وہ کتابی شکل میں نمود پذیر ہوئی تو اس کا نام انجیل ہو گیا آپ نے توجہ فرما لی توریت کے معنی ہمیں معلوم ہیں علمان نے بتایا ہے زبور کے معنی ہمیں معلوم ہیں علمان نے بتایا ہے انجیل کے معنی مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہوگا اس لیے کہ علمان نے بتایا ہے مگر جس کتاب سے ہمارا ایمانی رابطہ ہے عقیدتی رشتہ ہے جس کتاب سے ہمارا ہر وقت کا تعلق ہے ہر وقت کا رشتہ ہے جو ہماری ضرورت ہے شہرگ حیات سے قریب ہے ہمیں نماز توریت و زبور و انجیل دیکھ کے نہیں پڑھنا قرآن دیکھ کے پڑھنا ہے ہمیں اپنے احکام کا تائیون زبور و انجیل و توریت دیکھ کے نہیں کرنا قرآن کو دیکھ کے کرنا ہے ہمیں عبد و نکاح بیہا سب قرآن کو دیکھ کے کرنا ہے ہمارا عیسیٰ نے سوار ہماری زندگی کا ہر روح قرآن سے متعلق ہے سمجھ رہا ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے ہم زکاة دیں گے تو قرآن دیکھ کر توریت دیکھ کر نہیں زبور دیکھ کر نہیں انجیل دیکھ کر نہیں ہمیں حج کرنا ہے تو قرآن کو دیکھ کے کرنا ہے زبور انجیل اور توریت کو دیکھ کے نہیں کرنا ہے اور یہ بھی اللہ کا خاص احتمام ہے کہ اس نے چاروں کتابیں بھیجی اور چاروں حق تھی لیکن پہلی تینوں کو منصوب کیا اور چوتھی کو قیامت تک کے لیے رائج کیا سنتِ الٰہی یہ ہے کہ باطل تو جانے دو اگر حق بھی چار ہوں تو ان میں سے چوتھا ہی باقی رہتا ہے سنوات پڑھے محمد و آل محمد پر ذرا بلند ترین سنوات پڑھئے محمد و آل محمد پر دل چاہتا ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت پر کی جائیں اور کسی مرحلے تک آپ کے ذہنوں کی رسائی ہو اب دیکھئے افسوس کر لیجئے تاجب کر لیجئے اچھا میمے پہنچ جائیے یہاں شکوہ و شکایت آپ کرنے لگئے عالم اسلام سے بھائی تاجب ہے توریت کے معنی بتائے دیکھیں حضور زبور کے معنی بتائے انجیل کے معنی بتائے علماء اسلام نے مگر جب ہم نے کتب خانے کھنگالے اور لیبریریاں دیکھیں اور عالم اسلام کی کتابوں کو اسٹیڈی کیا متعلق کیا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی توریت کے معنی لکھنے والوں نے زبور کے معنی لکھنے والوں نے انجیل کے معنی لکھنے والوں نے قرآن کے معنی لکھے ہی نہیں قرآن کا مطلب اور قرآن کا مفہوم مسلمان کو نہیں بتایا ہر جگہ پر جہاں قرآن کا ذکر آیا وہاں پر اتنا لکھ دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیا توریت آپ کی کتاب تھی زبور آپ کی کتاب تھی انجیل آپ کی کتاب تھی وہ کتابیں بھی تو اللہ کی تھی اور وہ قرآن سے پہلے تھی تمام کی تمام کتابوں کے اندر تینوں کتابوں کا ترجمہ مفہوم مطلب عالم اسلام نے لکھا اور قرآن کے نیچے بریکٹ میں کیا لکھا قوامین کے درمیان قوسین کے درمیان اللہ کی کتاب ارے بھائی جب توریت کے معنی بتائے زبور کے معنی بتائے انجیل کے معنی بتائے تو عالم اسلام کو محروم کیوں رکھا افراد مسلمین کو آپ نے دور کیوں رکھا قرآن کے معنی بھی تو بتائیے قرآن کے معنی کیا ہے اصل میں یہ گروہ جمہو سیانہ بہت ہے جانتا ہے کہ توریت کے معنی بتانے سے زبور کے معنی بتانے سے انجیل کے معنی بتانے سے اپنی کاز پر کوئی حرف نہیں آئے گا اپنے عقیدے پر کوئی دمش قائم نہیں ہوگی لیکن اگر قرآن کے معنی بتا دیئے تو پورے عالم اسلام کا رجحان اہلِ بیت کی طرف ہو جائے گا اور کریے گا بڑا پیغام ہے بہت بڑا میسیج ہے اور ایک کیویت ہے جس کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا بہت دن تک گفتگو قرآن کے معنی کیا ہے بتائیے نا سمجھائیے نا بیان کیجئے ذکر فرمائیے تذکرہ کیجئے چرچہ کیجئے یہ عالم اسلام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے ایک ایک مسلمان ٹکٹی کی لگائے ہوئے منتظر ہے کہ ہمارے اللہ کی کتاب کا مطلب بتاؤ ہمارے اللہ کی کتاب کے معنی بتاؤ ہمارے اس صفحے زندگانی کی میننگ بتاؤ اس کا ترجمہ بتاؤ مگر سب خاموش ہے لگتا ہے جیسے منصوبہ بند شادش ہو جیسے سوچا سمجھا پروگرام ہو ورنہ کوئی نہ کوئی تو قرآن کے معنی لکھتا کوئی نہ کوئی تو بتاتا اب ہمیں ضرورت کیا ہے اصل میں اللہ نے ایک چیلنج کیا ہے لارت بن وغالہ ویسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر نہ ہو تو اب ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ قرآن کے کیا معنی ہے اور کریے گا قرآن کا مفہوم کیا ہے تو قرآن نے کہا سترہ سورہ سورہ بنی اسرائیل اٹھتر بھی آیت ارشاد ہوا اللہ نے معنی بتایا ہے قرآن کا مفہوم کیا ہے بہت غور کریں ارشاد ہوتا ہے اقیم السلاتہ لے دلو کی شم سے ایلا غسق اللیلے وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودہ سرکار دو عالم سے خداب ہے میرے حبید محبوب سرور کونین سید الانڈیا امام المرسلین آپ نماز قائم کریں آپ نماز برپا کریں آپ نماز کو استقامت عطا کریں آپ نماز کو پائیدار کریں کم کریں کس وقت کریں ٹائمنگ کا سسٹم بتایا ہے اور تعداد کو موجین کیا ہے کاؤنٹنگ اس کے اندر فکس ہے آپ اگر پڑھیں قرآن کی آیت تو بہت سارے مسائل ہن ہو جاتے ہیں علماء کرام تشریف فرمائے اللہ نے کیا کہا اقیم السلاتہ نماز کو قائم کریے برپا کریے یہ کسی اور دوسرے سے ادر سے خطاب نہیں ہے وہ ہے جو منزل قرآن ہے جس کے سینے پر قرآن نازل کیا اللہ کا پیغمبر صاحب وما ینتقو ان الہواء الہوائی اللہ وحیو یوہا کائنات کی جان روح نفس وہ پیغمبر جس کو یہ رتب حاصل ہے یہ مرتب حاصل ہے ان سے خطاب ہے آپ نماز قائم فرمائیے کب کس ٹائم لے دلوکی شمز جائیے بکشناری دیکھئے دلوک کا مطلب ہے سورج کا نقطہ کمال پہ جانے کے بعد زوال پذیر ہو جانا یہ ہے دلوک یعنی جب سورج ڈھلے جب زوال ہو جائے تب نماز قائم کرو کب تک کرو ایلا غسق اللیل اور کریے گا غسق اللیل کا مطلب ہے جب رات آدھی گزر جائے نشف گزر جائے نائٹ ہاف ہو جائے بٹ جائے اس وقت تک نماز قائم کرو یہ دونوں ٹائم کے اندر دلوک شمز اور غسق لیل کے ماہ بہر چار نمازیں آگئیں زہور آسر سورج کے غروب سے اور زوال کے درمیان دو نمازیں زہور اور آسر اور مغرب کے بعد دو نمازیں آدھی رات تک مغرب اور عشاء اب پیچھویں نماز کا ذکر ہوا وہ قرآن الفاج اور صبحوں کو نماز قائم کرو آپ بڑے پڑے لکھے لوگ بیڑھے ہیں بڑے سنجیدہ جینیاس ایٹ ویچورل یہاں پر تشریف فرمائیں محققین آپ ذرا اپنی انگشت مبارک کو زحمت دیں اللہ نے کتنے ٹائم لکھے ہیں نمازیں کتنی ہیں پانچ ہیں اور آیت میں ٹائم کتنے ہیں دلوک شمز غسق اللیل قرآن الفاج تین ٹائم ہے تین ٹائم بتا ہے نمازیں پانچ ہے ٹائم تین ہے آپ تک لوگ ہمارے پیچھے پڑے تھے کہ تم تین وقت جو نمازیں پڑھتے ہو قرآن میں آپ بتائیے ہماری نماز مطابق قرآن ہے تو وجہ چاہرہ غور کریے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کا موقف یہ قرآن کا کنسر یہ قرآن کا نظریہ دیکھیں بڑے معتبر جہنی آپ پر تشریف فرما ہے دلو کے شب غصتیں لے قرآن الفاج کتے ٹائم ہوئے حضور تین ٹائم ہوئے اور آج کل تو بڑی ضرورت ہے اتحاد کی دعوت دینے کی گلے ملنے کی دل ملانے کی حالات بہت غرام ہیں آج اتحاد نماز سے بڑا اتحاد کہاں ہیں اور گریہ گا نماز سے بڑا کوئی نقطہ اتحاد اتحاد پائیں تھا ہی نہیں اور میں جبلہ کہہ رہا چاہتا ہوں شاید آپ محسوس کر سکیں ارے اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا تین والے پانچ وقت پڑھ رہے ہیں اور پانچ والے تین وقت پڑھ رہے ہیں سلوہ پڑھ دے محمد و آلے محمد پر ارجیس کرنا ہے تین وقتوں میں اللہ نے چوبیس گھنٹوں کو چار پہر میں باتا ہے اور کریے گا چار حصوں میں چوبیس گھنٹوں کو چار زون میں منقسم کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے ملاحظ فرمائیں کچھ آپ کے اپنے آجو کا فرام کرنے کے لیے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مویند کیا اب نمازیں کتنی ہو گئیں پانچ وقت کتنے ہوئے تین یہ قرآن نے بتا ہے میں نہیں بتا رہا ہوں اب ذرا سا اور آگے بڑھئے باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے مگر مفہوم تشنا رہ جائے گا جہاں میں آپ کے ذہب کو لے جانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم منزل ہے اب پیغام دوں گا یہ ربی الاول کا مہینہ ہے اس کو ذرا سمجھے گا سرکار دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا مالک بھی آیا ہے محافظ بھی آیا ہے رسول کی بھی آمد ہے امام کی بھی آمد ہے یہ سادے قہن کی نمود کا مہینہ ہے دو دو سچے آئے ہیں اب اللہ فرمائیے گا اب کیا ہوا حضور اقیم السلاتہ لدلو کی شم سے زاگسقی اللہ و قرآن الفج اب دیکھیں اللہ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا تورہ زمور انجیل سب کے معنی مسلمانوں نے بتا ہے قرآن کے معنی نہ نہیں بتا ہے لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کے کیا معنی اس راج پر سے پردہ بھی ہٹ جائے گا کہ کیوں نہیں بتا ہے قرآن کے معنی بلہ فرمائیے ذرا سا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے سنسٹیو ہونے کی ضرورت ہے حساس ہونے کی ضرورت ہے بہت بڑا پیغام ہے اب قرآن کہتا ہے انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ انہ کا مطلب بے شک نو ڈاؤٹ بلکل برابر شیور یقین کے ہنڈڑ منزل غور کر یہ آپ انہ کا مطلب کیا ہے تحقیق کے لیے آتا ہے حق بیانی کے لیے آتا ہے یقین کے لیے آتا ہے قرآن الفجر صبحوں کی پڑھی ہوئی نماز فجر کا مطلب مہرنی قرآن کا مطلب سبحوں کی پڑھی ہوئی نماز کانا مشہودہ گواہی دی ہوئی ہے یعنی جو سب سے چھوٹی نماز ہے اس کی گواہی ہوتی ہے زہر کی گواہی نہیں اثر کی گواہی نہیں مغرب کی گواہی نہیں ایسا کی گواہی نہیں آئی آباز نہیں گواہی مگر قورم یہیں پورا ہو رہا ہے چونکہ یہ صبحوں کا مشترک وقت ہے کومن ٹائم ہے رات کے فرشتے دیوٹی بدل کے جاتے ہوتے ہیں دن کے فرشتے آتے ہوتے ہیں جانے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے آنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے اور گھر یہ اگر آپ تو یہاں پر دبل وٹنس آ جاتی ہے یہاں پر مکمل شہدت آ رہا ہے شاہدین ہے آجلین اور وہ کہتے ہیں یہ بندہ نمازِ صبح پڑھ رہا ہے مگر میرا مدہ تو الگ ہے میرا معاملہ تو الگ ہے اب پھر سوچئے آپ میرے طرف متوجہ ہیں اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْ حضور کیا مطلب ہوا بے شک صبحوں کی پڑھی ہوئی نماز گوائی دے رہی ہے گوھر کر یہ آپ تو اب قرآن کا مطلب کیا ہوا قرآن میں پڑھا ہوا صبحوں کی پڑھی ہوئی قرآن کا مطلب کیا ہوا پڑھا ہوا یعنی جو کتاب آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو اسے قرآن کہتے ہیں سائد میں آپ تک نہیں پہنچا ہوں اگر پہنچ گیا ہوں تو آپ بھی میرے قریب آئیے فکری طور پر سماعت کے طور پر اپنی توجہات کے بلگ بوتے پر بیس پر بڑھیات پر اسحاق پر قریب آئے قرآن کے معنی کیا ہے پڑھا ہوا توجہ چاہ رہا ہے یعنی اس کتاب کی خصوصیت ہے یہ نازل بعد میں کی گئی پڑھائی پہلے گئی فرمائی آپ پڑھا ہوا قرآن کے معنی کیا ہے پڑھا ہوا توریت کے معنی باطل کو دبانے والی قدام ضبور کے معنی جس کے حکام مضبوط ہو انجیل کے معنی اللہ کی مفتمو جو فرشتے کے ذریعے عیسیٰ سے ہوئی اور کتابی شکل میں آئی وہ انجیل کہلائے اور قرآن کے معنی کیا بتائے قرآن نے پڑھا ہوا غور کریے اچھا اس قرآن کو کمپیل کرنے والوں نے مرتب کرنے والوں نے پرنٹ کرنے والوں نے چھاپنے والوں نے یا ترتیب دینے والوں نے اس کو قرآن نہیں لکھا اس کا نام نہ رسول نے مہین کیا نہ خلفہ نے نہ صحابہ نے بہت توجہ چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے جمع کیا اور کتابی شکل دی اور اس پر اسٹپ لگا دی کہ یہ قرآن ہے نہیں پھر چلیے قرآن میں غور کریں آپ سورہ یوسف قرآن مجید کا باربا سورہ آیت نمبر دو ارشاد ہوا انہا جعلنا ہو قرآناً عربی لعلکم تاقلون ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے اور عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو پتا چلا کہ یہ لوہ محفوظ سے اس دھرتی پر بشكل قرآن آیا ہے یہاں کے قرآن نہیں بنا آنے سے پہلے قرآن ہے بہت درجہ جو کہہ رہا ہوں یہ آیا ہی قرآن ہے اور قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا اب چلو اللہ کے نینیانوے ناموں میں اللہ ہے معبود ہے موجود ہے رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے جببار ہے قہار ہے لطیف ہے قریب ہے عظیم ہے عالم ہے علیم ہے علام ہے شاہید ہے شہید ہے مشہود ہے محمد ہے لطیف ہے قریب ہے رازق ہے خالق ہے توجہ جارہا بہت سارے نام ہیں غنی ہے جمیل ہے جمیل ہے عظیم ہے طلواب ہے غفار ہے بہت سارے نام ہیں مجھے دکھاؤ کہیں قرآن مجید میں یا کسی موقع پر اللہ کے ناموں میں قاری ہے سنیے قرآن کا مطلب ریڈن قرآن کا مطلب پڑھنے کا مطلب قرآن پڑھنے والا قاری جو چیز پڑھی جائے وہ قرآن تو قرآن ہے پڑھا ہوا تو کسی نے پڑھا اللہ کے نیان میں ناموں میں یا کاری ہے نہیں تو اللہ نے تو پڑھا نہیں اور تمہارا رسول پڑھا لکھا نہیں توجہ چاہنا دو سنوات پڑھئے محمد وآل محمد پر کب آل ہے بڑی بات بھت گئی سوکر صاحب ذرا بالانترین سنوات پڑھئے محمد وآل محمد کس مرحلے پر آپ آگئے اب میں ساری باتیں نہ حدیث کو بنیاد بناوں گا نہ تاریخ کو نہ کسی کی روایت کو آیات سے آپ کے سامنے استدلال کرتا جاؤں گا اور گمائن کرتا جاؤں گا پران کے معنی کیا ہے پڑھا ہوا اللہ نے تو پڑھا نہیں رسول اللہ کے بارے میں کانٹوورسی ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے بھر کریے تو اب کوئی جس نے اس قرآن کو پہا ہوگا وہ نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے کوئی تیسرا ہوگا اصل میں یہ وہ پائنٹ ہے عزیزوں جہاں آکر مسلمان بیبس ہو گیا کہ بھائی قرآن کے معنی پڑھا ہوا اور ہم نے عقیدہ بنا لیا کہ ہمارا رسول پڑھا ہوا نہیں اور اللہ کے لئے کئی سند ملتی نہیں کہ اس نے پڑھا ہو اب کسی تیسرے کو ماننا پڑھے گا اور ہماری جھولی میں کوئی ایسا کیریکٹر ہے نہیں جو آنے سے پہلے قرآن کو پہنچ گا ہو ارے جنہیں چالیس برس میں ایک سورہ یاد نہ ہو انہیں آنے سے پہلے قرآن کیا معلوم ہوگا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اب سمجھنا ہے آپ یہ فضیلت کی گیم کسی اور پالے میں جا رہی تھی جہاں پر مسلمان پریشان ہو گیا ارے بھائی اس میں احساس کم تریب میں مبتلا ہونے کی ضرورت رہی تھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت رہی تھی حق کا دامن تھام لیتے مسئلہ اللہ ہو جاتا اگر تمہارے کیمپ میں کوئی ایسی پرسنالٹی اور ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جس میں قرآن پڑھاؤ اب چلیے میں چلتا ہوں بہت توجہ کہیں اور نہیں لے جاؤں گا آپ کو در قرآن پہ آئیے باب قرآن پہ آئیے قرآن کی دیولیز پہ آئیے اور کریں کیا کہا اللہ نے الرحمان میں رحمان ہوں رحمان ہوں یہ کرا رہا ہے اپنا تعریف اپنا انٹروڈیکشن اپنی شناک اپنی معرفت اپنا عرفان اپنی پہچان اپنی نشانی اپنے آپ کو رب العزت شو کر رہا ہے ظاہر کر رہا ہے اوپن کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں مکان ہوں اور کریے گا الرحمان میں رحمان ہوں مگر پورا قرآن پہ جائیے کائنات کا کریٹر اس یونیورس کا کریٹر پوری کائنات کو وجود دینے والا بڑا بڑا کارنامہ ہے کائنات کو وجود دینا توجہ کریں اتنی بڑی زمین اتا بڑا آسمان یہ آفتاب و مہتاب کی کندیلیں اور صاحب یہ ستاروں کی انجمن یہ سیاروں کی بز یہ ثوابت یہ کواکر یہ اکسیجن یہ ہواں یہ خلائیں یہ گھٹائیں یہ فضائیں یہ جنت یہ جنت آدھری یہ جنت آلیہ یہ جنت ماوہ یہ جنت فردوس یہ جنت خل یہ توبہ یہ کاثر یہ سلسبیل یہ ہورے یہ ملک یہ غیمان یہ فلات اور کریں آن یہ ڈائمن سنس یہ گیلیکسیز اور یہ اسپیس اور یہ بلیڈ ہال اور کیا کہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں والکر پتا ہے کسی کو کیا کیا پیدا گیا مگر کسی بھی چیز کے پیدا کرتے وقت افتخار کا اظہار نہیں کیا گھمڑ نہیں کیا کبریائی کا ظہور نہیں کیا کہ میں ایسا میں ایسا ایک موقع پہ بولا الرحمن میں رحمان ہوں کیوں رحمان ہوں علم القرآن میں نے تمام کا تمام قرآن پڑھا دیا کس کو پڑھایا کسے پڑھایا بیدار ہے نا بہت ہلکا کر کے بہت سمپل پیرائے میں آپ تک پہنچانا جا رہا ہوں جا سمجھئے دیکھیں گا ترتیب دیکھئے گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس آیت کے چار اللہ کیا کہہ رہا الرحمن میں رحمتو والا پروردگار ہوں کیوں کائنات پیدا کیسے لیے نہیں علم القرآن علمہ بنا ہے تعلیم سے تعلیم حباب تفہیل سے اس کا خاصیت تادیہ اپلا ذاتی علم کسی کی طرف ٹرانسفر کر دینا منتقل کر دینا یہ اللہ بولا ہے بھئی مسلمان تمہارا کہ جو قرآن کا علم میرے پاس تھا وہ میں نے کسی کو دے دیا دیا ہے نا تو اب بتاؤ نا وہ کون ہے جسے دیا ہے وہ پوچھنا جا رہا ہوں بیدار ہے نا حضور جب حسوس کیجئے گا بڑی کٹھن کٹھن منزلیں آتی ہم تو سب کو سر کر لیتے ہیں ہمارے یہاں مشکلات تو پہنی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ساقیے کفر مشکل کشاہ ہے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اب کیا ہوا تھا سب الرحمان اللہ والقرآن میں رحمان صرف اس وجہ سے ہوں کہ میں نے پورا کا پورا قرآن تانسفر کر دیا علم قرآن کسی کو دے دیا اچھوں کے اب جا گئے خوشیہ منائیں قرآن کی آیت کو پڑھ پڑھ کر پہلے کیا گیا میں رحمان اور رحمان کیوں آئی ریزن بتایا چونکہ میں نے پورا علم قرآن کسی کی طرف منتقل کر دیا اب اس کے بعد کہتا ہے خلق الانسان پھر میں نے مخصوص سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا علی فلان تحسین کا ہے سب سے حسین ترین انسان کو پیدا کیا آپ شاید جا گئے نہیں آپ نے نوٹس نہیں لیا آپ ترجع ہونا شاید مناسب نہیں سمجھ رہا ہے مگر بات ہے اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں میں نے قرآن پڑھایا خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا دو باتیں ہیں عزیزوں مظفر نگر کے معزز سامعین آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر ہے پھر تخلیق انسان کا ذکر ہے پہلے قرآن پڑھایا بعد میں پیدا کیا تو کائناتِ اسلام میں وہ شخصیت تلاش کر کے لاؤ کہ جو پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے آیا ہو کان ہے کان ہے وہ وہ پوچھنا جا رہا ہوں ارے بھائی وفاتوں میلادے نبی منانے والو تو جو گئی جگہ آمدِ سرکارِ دو عالم پر خوش ہونے والو مسررتوں کے تحفے باتنے والو گلے ملنے والو جھومنے والو والے ہانا انداز سے ایک دوسرے کو تبریج دینے والو تہنیت دینے والو اس نکتے پہ بھی گار کر لو کہ وہ کون ہے جو پورا قرآن پہلے پہنچ چکا اور کائنات میں بعد میں آیا کون ہے بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت چھوٹی سی بات ہے کوئی بہت تولانی بات ہے یہ صرف چھوٹی سی یہ وضائی تعلیم کا عمل کب انجام پاتا ہے ایک چودہ برس کا لڑکا مولی صاحب کے پاس آیا مولی صاحب سلام علیکم کہا مزاج اچھے ہیں ایک پروبلم ایک مشکل ہے آپ سے ایک خاجت لے کے آئے ہو کہاں فرمائیے کہا میرے بچے کو بہت اچھا پڑھائیے گا قرآن پڑھائیے گا اخلاقیات سکھائیے گا اس کو مینرس بتائیے گا اس کو تہذیر کے عداب اور صلیقیں سکھائیے گا والدین کی عزت کیسے ہوتی یہ بتائیے گا معاشرے سے رابطہ کیسا ہوتا ہے یہ بتائیے گا خدمت خلق کیسی ہوتی ہے یہ بتائیے گا اہلِ بیس سے محبت کا میعار کیا ہوتا ہے یہ بتائیے گا مولانا صاحب نے کہا لاؤ تو بیٹے کو کہ حضور ابھی پیدا نہیں ہوا اب یہ بتائیے مولیز آپ کس کیفیت میں ہوں گے یہاں پر بڑے متحمل مزاج ہیں مگر طبیت تو کھول جائے گی وہ خامہ خام آئی ابھی نہ شادی نہ بیع نہ عقد نہ نکاح وہ آئے کہ میرے بیٹے کو پڑھا دو چودہ سال کی عمر ہے ابھی تو عقد بھی اٹھرہ سال میں ہوگا نکاح کہ یہ چار سال باقی ہے کمز کا ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو بڑھاؤ گی اس کو پتہ یہ چلا کہ عملِ تعلیم وجود ہی شہ پر ممکن ہے اور کریے گا سمجھے ہیں آپ ہو تو ہو تو جب ہی پڑھایا جائے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ والقرآن میں نے قرآن پہلے پڑھایا پیدا بعد میں کیا تو اس ذات کو لاؤ تلاش کر کے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے آیا ہوں سنیے اور وہ وہی ہوگا جس کا پورا وجود علم ہو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بڑے جیتے جاگتے لوگوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کریے گا شاید میں آپ کی سباتوں کو ٹریس نہیں کر سکا چھونے ہی سکا ارے بھائی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس آیت پر آپ تک غور کیوں نہیں کیا عالم اسلام نے اسدی آور صاحب قبلہ آپ بتائیں وقت صاحب میں پوچھا چاہا ہوں آپ بتائیے آپ سے پوچھا چاہا رہا ہوں ارے بھائی پہلے تعلیم پھر تخلیق ترتیب بدل دی ہونا یوں چاہیے تھا کہ خلق الانسان علمہ القرآن پہلے انسان کو پیدا کیا پھر پڑھایا یہی ہونا چاہیے دارہ اللہ نے کہا نہیں پیدا باد میں کریں گے پڑھائیں گے پہلے بلا فرمائے مابود ہو کیا جاتا اگر تُو ایسے قرآن مجید کو بھی ترتیب ہمارے سامنے پیش کر دیتا کہ میں رحمان ہوں انسان کو پیدا کیا پھر اسے قرآن پڑھایا کہا رہے قیامت ہو جاتی ہرے کوئی میدان میں تو جو چاہ رہا ہوں آئے نا میدان میں اپنے شانوں کو تھپ تھپتایا ہوا چھلانگ مار دیتا جن کر کے آ جاتا میں ہی تو ہوں وہ جسے اللہ نے پڑھایا ہے میں ہی تو ہوں جسے اللہ نے قرآن پڑھایا اگر اس کی توفیق نہ ہوتی میں حافظ کیسے بنتا اگر اس کی تائد نہ ہوتی میں قاری کیسے بنتا اگر اس کی ذرہ نوازی نہ ہوتی میں ذہن میں قرآن کیسے آتا اگر اس کی طرف سے لطف و قرم نہ ہوتا تو میرے سینے میں قرآن کیسے ہو پڑھتا میں حقاب کو کہہ جیسا باتا میں آیات کی تتقیم کو کیسے درک کرتا یہ سب اس کا کرم ہے ہر ایک کوئی کہتا مجھے ہی پڑھایا ہے مجھے ہی پڑھایا ہے اللہ نے کہا ہم ترتیب بدل رہے ہیں تاکہ کوئی کلیم نہ کر سکے کوئی دعویٰ نہ کر سکے ارے یہ تعلیمِ قرآن ہے تختِ خلافت نہیں آئے اور جو چاہ رہا ہے کوئی بھی آ جائے سمجھ رہا ہے نا میں اترنا جاتا ہوں بہت گہرائی تک آپ کے زمیر اور خمیر میں آپ کی طبیعتوں میں آپ کی فطرتوں میں قبال کی بات ہے خدا کی قسام یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں کیا کہ اللہ نے مرحمن میں نے قرآن پڑھا پھر انسان کو پیدا کیا اب کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ایک تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ سے ایک آیت اور پڑھ دوں پورے عالم انسانیت کی اوقات بتائیے اللہ نے ایک لفظ میں پورے کو سمیٹ کر رکھ دیا قرآن میں سورہ نحل سولوہ سورہ قرآن مجید کا اور اٹھتر بھی آئے سیوٹیے اشاد وواللہ اخرجاکم من بطون امہتکم لا تعلیمونا شیع ارے ساری دنیا کے لوگوں اور کریں آپ حجیب بات ازاپ کمال کی بات ہے پوری انسانیت سے خطاب ہے پورے عالم اسلام سے ہیومن بینگ بنی نوے آدم کہیں بھی بس رہے ہیں ساتھ کے ساتھ برے آزموں کی مخلوق کو سارے انسانوں کو چیلنج ہے خدا کا واللہ اخرجاکم ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکن سے ظاہر کیا پیدا کیا بطن سے بطن بطن کی زمان اسٹومت پیٹ رحم ہم نے تمہیں پیدا کیا سچویشن کیا تھی حالت کیا تھی کیفیت کیا تھی لا تعلیمونا شیع تم کچھ نہیں جانتے تھے توجہ چاہ رہا پوری دنیا انسانیت کے بیورہ ایک لفظ میں دے دیا کم یعنی یوں تم ساب اب کوئی بچا نہیں سب کی عقاد کیا ہے جو بھی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے وہ جاہل پیدا ہوا اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں بٹا ایک کائنات کے وہ تمام انسان جو ماں کے شکن سے آئے تو لا تعلیمونا ہے ایک وہ انسان جسے پہلے قرآن پڑھایا اور بعد میں پیدا کیا تو جو چاہ رہا تو جو ماں کے شکن سے جاہل پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے جیسا نہیں ہو سکتا جو قرآن پڑھ کر پیدا ہو رہا ہے ملاحظہ کریں آپ آیا نا کوئی قرآن پڑھ کر ساری انسانیت کیا ہے اب یہاں پہ انسان پریشان ہو گیا ارے ہمیں تو اللہ نے بلکل اس فضیلت سے بے دخل کر دیا ہمارا تو کوئی آئی نہیں سکتا اب جو بھی پیدا ہوا جاہل پیدا ہوا غور کر یہ اور پھر ایک پالیسی اور اللہ نے ظاہر کی کہ تم اگر جاہل آئے ہو تو پھر سنو حضور اسی سورے کی سترمی آیت دیکھو ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا تمہاری ماں کے پیر سے پیدا گیا آگے پھر ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا عالم بنایا پھر ہم تمہیں موت کی آگوز میں پہنچائیں گے جب تم موت کی طرف پلٹو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی علم حاصل کرنے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ گے ہر مرنے والا موت کے بعد جاہل ہو جاتا ہے جو کچھ سرے دنیا میں پڑھا تھا وہ سارا نکل گیا موت کے جھٹکے نے ایک ہی وار میں ذہن سے سارے علم ہٹا دیئے ہو گیا نہ جاہل یہ میرے گھر کا دعویٰ نہیں سالے میں سورے کا قرآن مجید کی ستر بھی آیت کا اعلان ہے کہ جو جیسا آیا تھا وہ ایسا جائے گا ہر ایک کو جاہل جائے گا اب پھر کہیں جعفریہ کی حقیقت سمجھو تو جو چارہ وہ قبر میں شانے ہلا کر اسماعی فم جو کہتے ہیں سناؤ سوال چوکے بھول چکاتا سب سناؤ پڑھئے نا محمد آدھے محمد پر جی جی اب ایک لوجیکل انگل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں کسی چیز کا ہونا الگ ہے سمجھ میں آنا نہ آنا الگ ہے اللہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو انکار کر دو کہ وہ ہے ہی نہیں کرو نا انکار تو کسی چیز کا اقل میں نہ آنا بھیجے میں نہ آنا دماغ میں نہ آنا سمجھ میں اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے غور کریے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے نہلایا دھولایا غسل دیا کفن پہنایا تجہیز و تکفیر کے بعد عزیز چانے والے ریلیشن والے سب چار کندھوں پر اٹھا کے چلے کہ آپ تو اچھے خاصے لوگ تھے اس کو بیچارے کو قبر میں اتارا اور قبر کو پاٹنے سے پہلے یہ کیا شروع کر دیا آپ نے شانے پگڑ کے ہلایا ہلانے کے بعد اس سے کہہ رہے اسمائی فرم سن اور سمجھ دو لفظے ہیں متواتر سن اور سمجھ اعلان ہے کہ خالی سنتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہے اللہ برمائے آپ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اب ادر سے آئی آواز اللہ بھائی کئی مردہ بھی سنتا ہے ڈیڈ بوڈی مر گیا ختم فینش اور کیا سمجھے گا کیا سنے گا سوال یہ ہے کہ اگر ایک گروہ ایک نظریہ ایک کنسیفت ایک جماعت ایک لشکر ایک گروہ یہ عمل اگر انجام دے رہا ہے تو آپ ایک جکشن کیوں کر رہے ہیں بھائی اس دنیا میں ہر ایک کوئی آزاد ہے اور ہندوستان تو یوں بھی جمہوریت ہے سیکلوریزم اگر کوئی اپلے مردے کو ہلا رہا ہے تو آپ کو اہتراز کیا کہ نہیں نہیں اہتراز تو نہیں ہے پھر اب میں لوجک بتا رہا ہوں پھر کیا کہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اس عمل پر وجہ افسوس کیا ہے کہ ارے وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مردے کو ہلانا جھولانا نہیں چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے پھس گئے نہیں سمجھے آپ نے اللہ جانے کامیت ہے کامال کر رہے آپ ارے بھائی ایک جب آگے تو رکو یعنی تکلیف کا تو احساس ہوتا ہے اور سننے سمجھ میں کیا نہیں ہوتا کیا ان لو جو کل باتیں کرتے ہو سنیے اب مجھے مزہ آئے گا ہلما بھی بیٹھے وقت بھی تمام ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ملادہ کیجئے گا کامال کی بات ہے کیا مردہ سنتا ہے کیا مردہ سمجھتا ہے تو کئی دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کا قرآن آپ کے سامنے بلکل اوپن بک کھلی ہوئی حقیقت کتاب ایسی کتاب کے اندھا بھی دیکھ لیں مردہ کئی سنتا ہے دو تیر باتیں ہیں تمہیں دخواہت تمہیں بس لے بیان بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے غالباً آپ کے ذہنوں پر بار نہیں ہونا چاہتا اب سنیے جی ہاں اچھا اشارہ کر دیجئے گا زاکر کا پیٹ تھوڑا ہی بڑھتا ہے پڑھنے سے سماتوں کی کیپاسٹی بھی تو دیکھنا ہے میں بار نہیں بننا چاہتا بڑھن آپ پر نہیں ہونا چاہتا آپ دیکھیں آپ دیکھیں حضور کمال ہے کیا مردہ سنتا ہے تیہتر فرقوں میں آپ کے یہاں جن دو حضرات کی یہ مجلی سے ایک خاتون ایک مرد ان کو جب آپ نے سپردے لہد کیا ہوگا تلقین نہیں پڑھی تھا بلکل پڑھی تھی ہمارے یہاں تو ہوتی ہے اب ہمارا بھائی ہم سے پوچھتا ہے یہ ہے کیا کیا ہے یہ تلقین اصل میں اپنے عقائد اور اپنے حقائد کی خبر نہیں ہے لوگوں کو تلقین تو سب کے یہاں وارد ہے مگر پڑھتا ہے ایک ہی فرقہ ہے شاید ایک ہی فرقے کو یقین ہے کہ ہمارا مرنے والا زندہ ہے سب جگہ ہے اب آپ کیا پڑھونے حضرات اب ایک سوال ایک اعتراض اور ایک خلیش وہ خلیش یہ ہے کہ کیا مردہ سنتا ہے مردہ سمجھتا ہے تو چلتے ہیں حضرات قرآن کی طرف پلٹتے ہیں قرآن سے بہتر کیا ہے بھائی بیس تو ہمارے حضور کے بعد سب سے عظیم شخصیت کائنات میں جانتے ہیں چودہ معصومین کے علاوہ تو سارے محمد ہے ان سے ہٹ کر جو سب سے اوچھی سب سے بلند شخصیت ہے وہ ہیں حضرت ابراہیم سرکار خلیل رحمان یہ کائنات میں سب سے اوچے ہیں سب سے بڑے انسان ہیں یہ ذہنِ علی میں رکھیے گا سب سے بڑے انسان کا نام حضرت ابراہیم القام کا امبار ہے قرآن میں بہت بڑی ذاتِ گرامی ہے اس بڑی ذاتِ گرامی نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن لگائی ہے درخواست ایک مدہ رکھا ہے گزارش ایک تبنہ ایک عرض ایک خواہش اللہ نے برحمان ہے یہ خلیل ہے آوازیں خلیل کہو کیا کہنا چاہتے ہو قَالَ رَبِّ عَرَيْنِ قَيْفَا تُحْيِ الْمَوْتَ پروردگار ایک کام کر لے ایک کرم کر میرے اوپر کہاں بتاؤ تم ہمارے خلیل ہو بولو تمہاری ہر دیوان پوری ہوگی خواہش پائے تکمیل کو پہنچے گی کہ پروردگار بس فی الحال تو ایک گزارش ہے مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے باریک پہلو بحسوس کیجئے گا حضرت ابراہیم کیا فرمان ہے مجھے دکھا آرے نہیں مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اب ادھر سے جو جواب آیا وہ بڑا حیرت راک ہے قَالَ اللہ نے کہا ابراہیم یہ ڈیمان یہ عارض ہو کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ بھلا ایمان تو ہے ہنڈر پرسنٹ پھر کیا چاہتے ہو اتمنان قلب چاہتا قرآن نے دو راستے الگ کر دیا دو حقیقتوں کو الگ کر دیا دو ریالیٹیز کو ڈیفرینٹ کر دیا ڈیوائیڈر آ گیا بینج میں ایمان اور ہے اتمنان اور ہے قرآن نے بتایا کہ جہاں ایمان ہے ضروری نہیں کہ اتمنان ہو لیکن جہاں اتمنان ہے وہاں ایمان ضرور ہوگا تو اگر کسی کا عالم اسلام میں اتمنان ثابت ہو جائے تو اس کے ایمان پر گفتگو نہیں ہوگی مرکس کہنا چاہ رہا ہوں اللہ جانے آپ کہاں بینج ہے اگر کسی کا اتمنان ثابت ہو جائے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ارے بھائی دو لائن دیئے قرآن نے حضرت عبراہیم کے لئے دکھا مردوں کو زندہ گذہ کرتا ہے اللہ نے سوال پر سواب قائم کیا چھو ایمان نہیں ایمان ہے مگر اتمنان نہیں تو ایمان اتمنان کے انڈر میں آتا ہے جہاں اتمنان ہوگا مہاں ایمان ہنڈر پرسنٹ ہوگا لیکن ہر مومن مطمئن ہو یہ وہ بات توجہ کیجئے لیں اب میں کہنے جا رہا ہوں انیلائز کیجئے تجزیہ کیجئے بررسی کیجئے پہنچئے تہتی کیجئے جستنیوں کیجئے کیرو سٹی کیجئے تلاز کیجئے قائنات میں آدم نو موسیٰ عیسیٰ یحیٰ زکریہ زلکیف مشتولہ انو انوش قینان بیارت مہلائیل خاشے راکے سلیمان ایو داود یاکوب خزیر زلکیف جتے بھی پیغمبر ہیں سب کے آخری منزل پہ آئے گا ابراہیم یعنی جہاں نبوتوں کا کلائم ایکس ہو اس پائن کا نام ہے ابراہیم اتنی بلندی پہ جانے کے بعد بھی آجزی کہتا ہے ایمان ہے اتبیران نہیں ہے تو اب قرآن پڑھ کے مسلمانوں اہلِ بیعت سے مقابلہ کرو گے اہلِ بیعت کی سب سے چھوٹی فرد کا نام حسین نبیوں کے سب سے بڑی پرسلانٹی کا نام ابراہیم قرآن نے فیصلہ کیا ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار ایمان ہیں میرے پاس اتبیران نہیں ہے اور اللہ خود حسین کو کہہ رہا ہے اے اتبیران والے ناف چاہ سننا ہے میرے حزید و درست حلوات بڑھے رحمت کمال ہے اے بھائی یہ بچے بڑھے ہیں آپ آگے آجائی یہ درستہ میرے قریب سلوات پڑھتے ہوئے آوے دے آگیا بڑی مانت کی منزل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہواوں میں گرہ نہیں باندھ رہا ہوں مفروض قیم نہیں کر رہا ہوں سپوز نہیں ہے یہ حقیقت ہے رہا لیتی کیا کہا یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجی الارب کے رازیت مردیہ کسے کہا جاؤ سارے قرآن اڑھائیے ساری تفصیل دے دیئے پریشان ہو جائے گا مسلمان ابراہیم سے بڑا کردار کس کو لائے بھائی جسے اللہ اتمنان کی سنت دے رہا ہے وہ ابراہیم سے چھوٹا تو نہیں ہوگا نا وہ حضرت ابراہیم سے بڑا ہی ہوگا نا دیکھیں گفتگو اردوی میں ہو رہی ہے آپ کی زبان میں ہے نا کسی اور شہ کی زبان میں نہیں ہو رہی ارے دو چیزیں ہیں سامنے ابراہیم طلب کر رہا ہی اتمنان طلب وہ چیز کی جاتی ہے جو نہ ہو حضرت ابراہیم کے باہر ایمان ہے اتمنان نہیں ہے اور حسین سنت دے رہا ہے خدا یہ بانوے نمبر کا سورہ ہے آیت نمبر بیس اے نفسِ مطمئن کتنے پیار سے لقب دے رہا ہے اے میرے اتمنان والے بندے اے حسین تو حسین نفسِ مطمئن کا مالک جو صفت ابراہیم کے پاس نہیں توجہ چاہنا ہوں یہ حسین کون ہے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں علی کا بیٹا اور ابراہیم کون ہے سارے نبیوں کا بڑا نبی تو قرآن پڑھ کے سلکہ معاظنہ نہیں آیا تقابل کا انداز نہیں آیا جب علی کے چھوٹے بیٹے کا مقابلہ نبیوں کے سب سے بڑا نبی نہیں کر سکتا تو حسین کے باپ علی کے برابر وہ کیسے آئیں گے نہ جن کا ایمان ثابت ہے کیسے آ جائیں گے اب چھوٹی زی بات دیکھیں بڑے مہین انداز میں میں نے سبجیکٹ کو چینج کی آیا محسوس بھی نہیں کر پائے ہے نا بہت عجیب بات ہے نا اب کیا کہا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس مقام پہ ہیں جہاں تک کوئی رسائی نہیں پاسکتا اب یہ باتیں تو مجھے مزہ آئے گا خدا کی قسم ایک بات کہنے میں یہ بتائیے حضور اکرم کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا مسلمان کو سب کلمہ پڑتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حبیب خدا محبوب الہی جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء بنے ہو کون ہے یہ نبی اگر پوچھا جائے کہ یہ نبیوں کی تخلیق کہے سے ہوئی ان کا کریئیشن کا سورس کیا ہے ذریعہ تخلیق نبیوں کا کیا ہے تو یہ سوال ہے تو بڑی بہتبر کتابوں میں لکھا ہے اب وقت نہیں قرآن سے استدلال کیا جائے آپ پر باہر بنا جائے تو ایک چھوٹی زی کتاب ہے میلا دن نبی جو بارہ وفات میں بہت عقیدت کے ساتھ عالمی اسلام میں پڑھی جاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق اول کو پیدا کیا سرکار دو عالم کو تو اپنی بارگاہ میں ان کو باریاب کیا مشیعت کے روب کا احساس پیغمبر کی ذاتِ جرامی کو اس حد تک ہوا کہ آپ کی پیشانی پر پسین آ گیا آپ نے اس پیشانی کے پسینے کو انگوشتے نور پہ لیا اور زمینے نور پہ جھٹک دیا اب جو جھٹکا تو ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے قطرے تھے ڈرابز اور کریں آواز آئی پردہ مشیعت سے حبیب یہ عرقِ جبی جو تم نے جھٹکا ہے زمینے نور پر ذرا ایک نظر کرم بھی ڈال دو اس پر پیغمبر نے دیکھا کہ آپ ذرا گہرائی سے دیکھو کیا نظر آیا ہر قطرے سے ایک نبی اُبھر رہا تھا اللہ فرمائیہ اس کا مقلب ہے کہ ہر نبی کی تخلیق کا جزوِ آزم پسینہِ نبی ہے انہی نبیوں میں ایک آدم ہے جو پہلا قطرہ ہے اسی قطرے کے وجود میں آنے کے بعد اور وہ کھرب و برس کے پرانے عابد نے اس قطرے کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے ملون بنا کر شیطان بنا دیا تو اب ایک ہی بات پوچھ رہا جا رہا ہوں جس کے پسینے کے قطروں کی یہ اہمیت ہو کہ تکرانے والا شیطان بن جائے تو جن کی نسوں میں خونِ محمد دور رہا ہوں ان کا کیا ہوگا بھئی کمال چھوڑتا جا رہا ہوں چھوڑتا جا رہا ہوں باتیں وہی جو پہنچ سکے ان کا کیا مردہ سنتا ہے امکان ہے حضور زندگی میں مردہ مت بنی ہے حضور اچھا میں اس قوم سے خطاب کرنا ہوں اصد یاور صاحب تنویر صاحب خبلہ اس قوم سے خطاب کرنا ہوں جو مرنے کے بعد بھی سنتی ہے تھا ہے ہماری قوم کی قوالیٹی اب دنیا کی سمجھ میں نے یادہ کیا سنتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن ثابت ہے یا نہیں قرآن ثابت ہے نا پیدا کرنے والا موت دینے والا اپنے سب سے بڑے بندے سے پوچھ رہا ہے ابراہیم ایمان نہیں رکھتے ہو بھلا مابود ایمان تو ہے پھر چاہتے کیا ہو لیتوین ناقلوی اللہم یہ ریزن کے لیے اس کو لابِ تعلیل کہتے ہیں اور بھی گرائمر میں تاکہ میرے دل کو جیتوینان ہو جائے سیٹی فیکشن مجھے مل جائے اللہ کہتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں روایت اور حدیث نہیں تاریخ نہیں کہتے تو ابراہیم ایک کام کرو چار برگ چار چڑیے چار پرندے پکڑ لو اوڑنے والے جانوروں میں سے چار کو پکڑ لو اور پھر انہیں اپنے قریب کر لو اور جو کی جگہ اور جو کی جگہ اور پھر یہ دس پہاڑ جو ہیں ان پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بہت واقعہ بیان کر رہا ہوں قرآن کا پہلے تو میں ایک کوششن یہاں قائم کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ صبح کی نماز تو سب پڑھ کے آئے ہوں گے نا زنبی المومین خیرہ مجھے گمانے حسن ہے حسن زنے میرا سب نماز ہی بیٹھے ماشاءاللہ سب نماز پڑھ کے آئے یہ بتائیے کہہ رکعت پڑھئے صبح کی نماز بھائے کہہ کیا دو رکعت ہے ہم نے پڑھئے کہاں سے پڑھئے بھائی کہاں سے ثابت ہے نماز دو رکعت ان کا کیا مردہ سنتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے جہاں دو رکعت صبح کی لکھی ہے دو رکعت نماز صبح کی چھہہزار چھسٹو چھہسے ٹائٹوں میں کوئی دکھا نہیں سکتا پورے قرآن میں بس اتنا ہے اقیم السلاة یقیمون السلاة اقیم السلاة اقاب السلاة ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیغے ہیں سینٹنس ہے مگر ذکر نماز حکم نماز فرض نماز وجوب نماز لزوم نماز نماز ڈیو ہے لکھا ہے کہاں رکعت کس وقت کی یہ نہیں لکھا رہا فرمائیے جس قرآن میں دو رکعت صبح کی نہیں لکھی اس قرآن میں ایک واقعے کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ابراہیم چار پرندے پکڑو انہیں صدا لو قریب کر لو پھر انہیں زبا کرو پھر ان کی کھال اتارو پھر ان کو قیمہ قیمہ کرو بیٹھیں علماء تشریف فرمائے کیا کرو قیمہ قیمہ اچھا پروردگان لے زبا کیا کھال اتاری لے قیمہ قیمہ بھی کر دیا کہاں بھی ان کو مکس کر لو چاروں پرندوں کی بوٹیوں کو ٹکڑوں کو پیسیز کو ایک جگہ مکس کر لو گڑمٹ کر لو ملالو تبیز ختم ہو جائے کہاں پھر کیا کرو کہ ان کے دس حصے بنا لو وہ دس پہاڑ تھے کہ ہر پہاڑ پہ ایک حصہ رکھو غور کریے کیا سنا اپلے اس حصے کو ارے بھائی قرآن میں کیوں ہے یہ قصہ سرکار دو عالم سے پہلے قرآن کے نزول سے پانچ ہزار سال پرانا واقعہ قرآن میں ریپیٹ کیوں کیا اگر یہ میسیج لیس ہے تو کیوں رکھا اگر کوئی اس کا پیغام نہیں ہے اگر یہ دلیل نہیں بننا ہے واقعہ تو اتنے بڑے قرآن مجید کے حصے کو سیحا کیوں کیا مازاللہ ڈراب کر دینا چاہیے نظر انداز کر دینا چاہیے مگر نہیں اس کے اندر دلائل ملافرمائے دیکھئے پرندہ آزاد ہے اس کو پکڑ لینا آزادی کی موت پہلی موت تو جو چارہ اسے زبہ کرنا اس کی زندگی کی موت اس کے اوپر سے کھال کو اتار دینا اس کے تحفظ کی موت اس کی بوٹیا بوٹیا کر دینا اس کے وجود کی موت ان بوٹیوں کو ملا دینا یہ جانکاری کی موت امتیاز کی موت پانچ موت ہے ایک ہی جگہ پر توجہ جو چارہ پانچ موت آزادی خوش کی منزل میں ہے نا تو ان کی پرواز کی آزادی ختم پہلی موت ہے یا نہیں زبہ کر دیا دوسری موت واقع کھال اتاری تیسری موت بوٹیا بوٹیا کی چوتری موت توجہ جارہ انہیں مکس کر دیا امتیاز نہ رہا تمیز ختم امتیاز ختم پانچ موت اب کہتا ہے پروردگار دس پہاڑوں پہ رکھ لو ملا فرمائی ذہن عالی سے مستو نہیں ہو گیا ارے بھائی یہ جو ہلا رہے ہو تم اپنے جانے والے کو کیا مردہ سنتا ہے تو میں اس داد دیرہا قرآن سے چار پرندے پکر خلیب گرہ تار کر پکر زبا کر ٹکڑے کر دیریوں میں بانٹ دس پہاڑ اوپا رنگ ریزلٹ اب ہی نہیں آیا اب قرآن مجید کہتا سمد اہنہ اب انہیں پکار یا تینہ کا سایہ یہ دوڑے ہوئے آئیں گے واقعہ میں نے پڑھ دیا آیت میں نے پیش کر دی آپ جانے آپ کا ذہن جانے جو نہیں سن پایا وہ بھی سنے اللہ سلامت لگ ان سماعتوں کو ٹھیک ہو گیا نا معاملہ اب میں اہمیت کا بتاتا جاؤں اب قرآن مجید آپ کو پروف کر رہا ہے ماننا پڑے گا اللہ کی کتاب خالیت موت و حیات کا پیغام ہے ادو اللہ ابراہیم آواز دے اعتراض کیا تھا میرے بھائی کا آپ کا مردہ کا سنتا ہے تو کیا سنتا ہے قرآن ابراہیم ادو دعا کے معنی زور سے پکار نہ ابراہیم ان کٹی پٹی مکس شدہ بوٹ یوں کو پانچ موت وں سنتا پہ رکھ بتا میرے بھائی مسلمان حضرت ابراہیم نے پکارا وہ بوٹ یا اڑڑ کے آئی یا نہیں کبھی شکا ایمان ہے تو اتتا بتا سن کے آئی یا بغیر سن ے آئی اتتا بتا دے بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ قرآن ہے جو چاہ رہا یہ گھر اور فکر کرنی یہ تو بیچ میں آگئی تھی علم کا معاملہ تھا بس عزیزوں تقریباً ایک گھٹا دس منٹ ہو گیا ستر منٹ تو بہت ہے آج کل تو گھٹا چالیس پیتالیس منٹ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ایک قیوزٹی ہے بھی نہیں خیچابہ زیادہ ٹوٹ بھی جاتا ہے میرا کام ہوگی بس میری بات پہنچ گئی انشاءاللہ ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں یہ عزادہ داری کا سلسلہ بھی ہے مجلس بھی ہے ذکر اہل بیت کا تسلسل بھی ہے پھر کبھی آمنہ سامنہ ہوگا تو پھر گزارش کر لی جائے گی ورمائی اب سامنہ بھول جاتا امام وقت کی پاور کو نہ سمجھ پاتا ایک امام میں کتی طاقت کہ اگر پرندوں کی بوٹیوں کو پکار تو پرندوں کی بوٹیوں اڑھوڑ کے آئے یہ کون سا امام ہے جو ایمان رکھتا اتمنان مانگ رہا ہے اور حسین کون ہے جنہ اتمنان کی سند اللہ دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اوجیکشنز پر اللہ نے بد لگا دیا کہ حسین کے بارے میں بد گمانی کرنے کا کسی کو رائی تھی نہیں ابراہیم نے بوٹیوں کا آواز دی پرندوں کی جب وہ ان کی صدا پر اچھل اچھل کے آئے تو کنفلا تجھی بونی اے میرے شیر دلیر میں تمہیں پکار رہا مجھے کیا ہو گیا تمہاری آواز نہیں تھی تو مختل کہتا ہے کہ شہدان کے ٹکڑے بدن کے ہواوں میں بلند ہوئے لبے کیا حسین یہ وہی سے آیا ہے لبے کیا حسین کا نظام سسٹم ہمارے یہاں بس گوشے چھوڑ دیئے چونکہ وقت بھی تمام ہو گیا وقت کی نظاکت نے بھی مجھے احساس دلایا آپ کافی بیچینی کے عالم میں تشریف فرمائے دھوک یہ ساری چیزیں ہوتی مل جاتی ہے قیامت عجیب منزل لوگ ہم سے پوچھتے آپ کربلا کی اتنے دیوانے کیوں سنیے تو ایک لفظ کہہ بس مسائل کی طرف آ رہا ہوں کربلا ہماری عقیدت کا نام نہیں قرآن کی ضرورت کا نام ہے سمجھے آپ اللہ ہو اکبر کربلا کا ذکر ہوتے یہ بھی کربلا کی آواز ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بند کر دی تو ہماری ضرورت کا نام ہمارے عقیدے کا نام ہمارے تصورات کا نام یا ہمارے افکار کا نام کربلا اگر کربلا کو مائنیس کر دیا جائے تو نہ اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی نہ سرکار دو عالم کی رسالت نہ ان کی صداقت نہ نبوت کا مقام نہ قرآن کا تحفظ سناٹا ہے اگر کربلا کو ختم کر دو اور آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس ایڈوانس پیریڈ میں آپ تو کربلا کھل کھل کے آرہی ہے نا آپ تو کربلا کو مان رہی ہے دنیا ساری کائنات تسلیم کر رہی ایکسیپ کر رہی ہے کہ ہاں حقیقت ہے مگر عزیز آپ کی ذمہ داریہ دوبالہ ہو جاتی ہے کربلا کے حوالے سے ازاداری ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے یہ رسم نہیں ہے یہ دل بہلاوے کی چیزیں نہیں ہیں یہ فرش ازاد امانت زینب ہے یہ شہزادی نے ایک روہ دوہ سکول دیا ہے آپ کو ایک مکتب دیا ہے یہ مجلی سے نہیں ہے حسینی یرویسٹیز ہیں حسینی مراکز علم ہیں ہماری قوم کو یہیں سے ملتا ہے کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ آتے میں تو ناکندہ تراش ایک جاہل طالب علم بہت سارے علوم سے مجھے شنسائی بھی علم رجال علم فقہ علم تفسیر علم تاریخ علم کلام علم بیان یہ سب پڑھ کے آئے میں تو جانتا بھی نہیں مگر یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو آج قوم جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو جاتی کچھ پتہ بھی نہ ہوتا آج ہمارے بچے سے بھی عالم حلال یارگو کی قیفیت اور یہ مضبوط باتیں کرنے کا صلیق آقا سے ملتا ہے اسی فرشی عزا سے ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم فرشی عزا کا تحفظ کریں اس کی حفاظت کا انتظام کریں فرشی عزا پہ جب بھی آئے عبادت سمجھ کے آئیں عادت سمجھ کے نہیں مجلس میں آنا عادت نہ ہو عبادت ہو جی حضور اگر عادت سمجھ کے آوگے تو اور کراؤڈ میں مجموع میں میلے میں ٹھیلے میں جانے میں اور مجلس میں آنے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اسے عبادت سمجھ کے آئیے اور ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں اپنی حالت پہ غور کرنا جب گھر سے چلے تھے تو میٹر لگا کے چلنا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا چیزیں جو نہ ہونا چاہیے ماذا اللہ استغفر اللہ اگر ہیں اور ہم فرش عذا پہ آئے اور آنے کے بعد پھر گھر گئے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیر گھنٹہ ذکر اہل بیث سماعت کیا قرآن کو سنا حقائق کو سنا سیرت رسول کو سنا نبی کے چاہنے والوں کی سنت کو ہم نے درک کیا سبق لیے بہت سارے واقعات میں جھاکا بہت ساری صداقت و تک ہم نے رسائی کی اور پھر گھر پہنچے تو پھر میٹر لگا کے دیکھو کہ جو ناقض نقائض اور جو خرابیاں ہم گھر سے لے کے مجلس میں گئے تھے وہ ہم سے دور ہوئی ہے یا نہیں اگر دور ہوئی ہیں تو عام مجلس میں عبادت آئے تھے جس کا کوئی کریڈٹ جس کا کوئی بدل نہیں کون بتائے بھائی سب سے بڑا بس دو منٹ اس عبادت کو میں اثر ہوں گے میرے حقیر کے کنترین بیان کے حوالے سے سنیے کیا ہے کربلا کربلا نے بہت سارے مراہل تے کیے جہاں اور مرحلے ہیں انسانی حقائق کے وہاں ایک مرحلہ انسان کے وجود میں ماں کی شرکت ماں کے کردار کا اثر انسان کو انسان اگر کوئی چیز بناتی ہے تو ماں کا کردار انسان کے اخلاق انسان کے کریئر انسان کے کریکٹر اور انسان کے اچھے عمال یا برے عمال میں اگر براہ راست کسی کا کنٹیویشن اشتراق شرکت اگر ہے تو وہ پرسنالٹی ہے ماں جیسی ماں ویسی اولاد اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا چلیے میرے ساتھ بس ایک نہایتی حساس مرحلے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں دو محرم سن اکسٹھ ہجری کربلا کا قرب پانچ ہزار کے لشکر کا کمانڈر حری بن یزید ریہائی کوفی فاطمہ کے لال کے سامنے آیا یہ کوفے کرنے والے مومن ہیں ابھی کسی کو پتہ نہیں اس نے حسین کو بہتر ساتھیوں کے ساتھ مشغول سفر دیکھ کر آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا روکا اور کہانی کہ بیٹے اب آپ آگے نہیں بڑھئے گا ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو یہی روک لیں حسین نے غور سے دیکھا یہ نبوت سے متاثر نظریں ہیں ان میں رسالت کا رس گھلا ہوا ہے حسین نے غور سے دیکھا آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر ایک جملہ کہا وہ جملہ کیا تھا آگ تک تاریخ میں محفوظ ہے روایات میں آگ تک پایا جاتا ہے مختل نے اپنے دامن میں اس کو سمیٹ کے رکھا امانتا میرے اور آپ کے مولا نے ایک جملہ کہا سکلت کا ہم مکا یا ہو ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تیرے ماں تم میں بیٹھے اس جملے سے شاید آپ نے وہ قیفیت محسوس نہ کی ہو جو عرب کلچر میں جملے کا ایفیٹ اور تاثر ہے وہ بتا دوں میں عرب میں یہ جملہ جنگوں کا سبب بن جاتا تھا آم نے سام نے لوگوں کو کھڑا کر دیتا تھا یہ بددوہ ہے بہت بڑی یعنی موت کی خبر دینا اسے کوئی عرب کا انسان برداش نہیں کرتا تھا ہور کے بارے میں لکھا ہے کہ ہور کی شخصیت کیا تھی کچھ ذاتی ان کا character ہور کے لئے لکھا میں اور کئی سے دلیل نہیں لاتا سرکار میر مرسیہ میں لکھتے با خدا فارس میدان تحور تھا ہور ہور کو سائید تحور لکھا ہے تحور کیا ہے شجا سے آگے کی منزل بہادری سے آگے کی منزل ہور خالی شجا نہیں تھا بہادر سامن دلیر شیر سور ماں فقط یہی نہیں تھا ہور تھا متحور شجا سے آگے کوفے کے اندر اس سے بڑا طاقت ور اور صاحب تحور کوئی دوسرا کردار نہیں تھا جب حسین نے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے دیکھیں ماں کا کردار کی شرکت حوالہ دیا تو اب مقتل کہتا ہے کہ ہرکاپا لرزا تھر رہایا ایک بارگی لگام کو چھوڑا اور دس قدم پیچھے ہٹا ہاتھوں کو جوڑا لرستے ہوئے آنکھوں میں آنسو بنے ہوئے کہتے ہیں علی کے لال کائنات میں کسی کی جرت نہیں تھی کھلے آسمان کے میری ماں کا تذکرہ کرتا میں اس کو ضرور جواب دیتا مگر میں مجبور ہوں آپ کو جواب نہیں دے سکتا چونکہ آپ کو اس لیے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ اس متحرہ کے بیٹے ہیں اس معظم ماں کے بیٹے ہیں جس کا نام لینا میرے عقیدے میں بے طہارت کے جائز نہیں ہے یہ ہر کا عقیدہ تھا پڑھیں یہ ہر کا اپنا کنسپ تھا کہ بھیمی کا نام خاتون جنت کا نام شفیہ روز جزا کا نام بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نہیں لینا چاہیے بظاہر تو لشکر یزید کا کمانڈر تھا لیکن معرفت کا روح کیا متعین کر رہا ہے کہ ہر جانتا تھا اہل بیعت کی عظمت کو اور کر یہ مقتل کا دوسرا فقر آتا ہے جب ہر نے کہا آپ کی ماں کا میری نظر میں یہ حترام فاطمہ زہرہ کا یہ مقام نبی زادی کی یہ منزل اور کر یہ حسنین کی ماں کا یہ رتبہ جب یہ اور کہتا ہے نو محرم تک میں حیرت میں تھا کہ میں لشکری عزید کا کمانڈر اور مجھے جنت کی بشارت لیکن جب شب آشور آگئی پتہ نہیں کب کس کو توفیق الہی ہدایتوں کی راہ پہ لے آئے کب کس کی وہ آنکھ مار فتوالی کھل جائے کب انعیت پروردگار کا نزول ہو جائے اس کی رحمت کسی کے شامل حال ہو جائے شب آشور وہی معجزہ نے مدار ہوا ہر کی آنکھیں کھلی ہر نے سمجھا کہ یہ لشکر نابکار یہ ظالم یہ ستمگر یہ دہشتگار یہ دنیا کے درندے یہ حق سے دور لو نبی کے نواسے کو قتل کیے بغیر نہیں رہے تو اب اپنے آپ پہ پشت آیا ایک آج میں حسین کو کربلا گھیر کرنا لاتا اور آج 61 ہجری میں چالیس ہجری میں علی تھے کوفے میں ممبر پر پڑھا کرتے تھے خطبہ عطا فرماتے تھے علی اس خطبے میں ایک فطرہ ہے مَا اہم مَنی زم حتی اُس اللہ رکت ہے علی فرماتے کہ جب مجھے کوئی بہت گہری فکر دامن گیر ہو تو میں دو رکعت رماز پڑھ لیتا ہوں میری فکر دور ہو جاتی ہے یہ فکرہ ہر کے کانوں میں تھا ہرنے کا اس سے بڑی مشکل کیا ہر چلا فرات کے قریب آیا وضو کے لیے پانی ضروری تھا فرات کے کانانے آیا آس تینوں کو لٹ کر چلو بنائے اور پانی لینا چاہا وضو کے لیے فرات کے اندر سے آواز آئی وضو کرنے سے پہلے یہ سوچ کہ یہ پانی کس کی ملکیت ہے کس کی جائداد ہے کس کا مالک کون ہے آواز آئی اب روایت کہتی ہے فنظر یمینا وشمال وآمام وخلپ وفوق وطہت ولم یرشیہ خرن دانے دیکھا بائے دیکھا آجے دیکھا پیچھے دیکھا اوپر نیچے کوئی چیز نظر نہیں آئی فاخذا بالوضو آنف پھر دوبارہ وضو میں مشغول ہوا اب کی بار فرات کی موجے اٹھی آپس میں سر ٹگ رہا ہے اور بڑی درد ناک آواز برامد ہوئی اور تو اس سے نہیں پوچھاتا یہ پانی کس کی ملکی ہے کس کی پروپرٹی ہے کہتا مادری مجھے نہیں پتا کہ نہیں تجاہل عارفانہ سے کام نہ لے جانتا کہ واللہ ہی میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا آواز آئی کیا نبی زادی کے مہر میں کائنات کا پانی نہیں ہے فاطمہ زہرہ کا حق مہر نہیں ہے یہ بات تو ہے کہ یہ پانی فراد فاطمہ کی ملکیت ہے تو ہر سوچ لے جس کی ملکیت کو تو اشتبال کرنے چلا ہے وضو کے حوالے سے ذرا اس کے خیموں کی طرف کان لگا بچے طلب طلب کے کہہ رہے ہائی پیاس ہائی پیاس ہلتاش قد قتل لنا پیاس ہم کو مارے ڈیل لئی مارے ڈال لئی قتل کی ڈال لئی اور نے جب یہ زنا اٹھا فراد کے کنارے سے خیام کی طرف جانے کے لئے پورا ارادہ کیا اپنی منزل پایا سامان سمیٹا اکیلا نہیں تھا دو بیٹے بڑا بیٹا جس کی عمر اٹھارہ برس نام علی علی ابن حون چھوٹا بیٹا سولہ برس کا جس کا نام بکیر ایک غلام ایک بھائی چار افراد ان کے علاوہ اور جب ان نے سامان سمیٹا تو بیٹے آگے بڑھے ناوکر آگے بڑھا غلام ذرا کلوز تھا کھلا ہوا تھا کہتا اقا یا سید علی مجھے خبر دی یہ آپ اخبر نہیں بتائیے میرے اقا بولا بتائیے اینہ تورید کدھر یہا رہے ہو میرے اقا میرے سردار کہا کہا قصد ہے میں میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ پا رہا ہوں تو سائی ہے اقل کا تقاضہ جانے والا جب ایسی حالت پہ ہو کہ جنت ایک طرف جہنم تو جنت ہی کی طرف جائے گا نا اقل کا تقاضہ ہے خور کا غلام ایک جملہ کہتا ہے بڑا چھوٹ ہوا واقع سبحان اللہ میرے سید و سردار جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا اور اب جنت کی طرف سفر کر رہے تو اکیلے جا رہے پھر تیرا ارادہ کیا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا بیٹے کی آواز آئی بابا میں بھی چھوٹے بیٹے نے بابا بھائی آقا ہمیں تو آواز نہیں آرہے جنا بھر کہتے اپنے کان اس سبت پہ لگاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا پروردگار خیموں کے بلبلاتے ہوئے بچوں کی آواز ہوا کے دوش پر تحمل کر کے ان کے کانوں تک دیج دے نہ جانے کسی رادے سے دعا کی تھی کہ کا ایسی آواز آرہی ہیں جو دل کو بروا آرہی ہیں ہم سے برداش رہی ہوتی کہ کیا سنا بتاؤ تو دور آؤ تو کہ بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے انہوں نے دلوں میں جھاک کے قیفیت کا احساس کیا فورا کہ جانتے ہو بچے کس ہر آگئے ہتم ہوگی مجلس جب ہر آئے تھے ایک احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں رسی بندوائی اپنی آنکھوں پر پٹی بندوائی اور ساری روایت میں نے چھوڑی جب ہر کے بھائی غلام بیٹے سب حسین کی خدمت میں جا چکے ایک ایک سلام کرتے ہوئے تو اکیلے ہر جب مجھے ان کی خدمت ملے جانا تو دیکھ گستاخی نہ ہو مجھے فورا اپنی پوچھت سے گرا دینا خاک پر جب حسین کے قدموں میں گھوڑا پہنچا دور پر اپنی آگے کے پہر آگے پہلے پیچھے شکم زمین سے ملایا ہن ہن آیا اشارت آقا اتر جاؤ منزل پر آگے جناب ہر گھوڑے کی زین سے ادرے خاک پر اور آگے بڑھے حسین نے خود آگے بڑھ کر بازوں کو سبالہ اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی کو چوم جاؤ تحفہ لے جاؤ ایک جملہ کہا ہر بھائی ندامت کی حد ہوتی ہے آنکھوں پہ پٹی بات کے آیا ہاتھوں میرے سبال میرے ندامت ہے شرمن ڈگی یہ کھولو پٹی یہ ہٹاؤ رسی آؤ تم میرے بھائی ہو سوچ یہ آپ حسین کا کتنا بڑا دل ہے جو کربلا میں گھیر کے لائے تھا اسے کس پیار سے بھائی کہہ رہے اور کہ خیمہ میں دیکھئے گناہ اگر احساس گناہ کے ساتھ ہو تو بخشا جائے گا احساس لازم ہے اور کو اپلے گناہ کا احساس تھا لرستے کاب تھے تھرراتے ارتیاش کے عالم میں حسین سے کہتے روتے ہوئے فاطمہ کلال میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں دنیا میں اس روح زمین پر بتا ہر میں نے معاف کیا میرے خدا نے آپ نے سن لیا جیسے ہوسین کی زبان متار سے یہ جملے نکلے ہر ایک ہائے کا نعرہ مار کر زمین پہ گیرا ہوسین نے کہا ہر میں معافی دے دی میرے خدا نے میں جنت کا سردار تجھے معاف کر رہا ہوں میں خدا کی معافی کی زمین داری لے رہا ہوں اس سے برا ثبوت کیا ہوگا تیری معافی کا مگر یہ ہے کہ جب کربلا کی معرفت آ جاتی ہے تو عرفان کا میار بھڑھ جاتا ہے اور کہتے مولا آپ کے نانا کی شریعت میں درج ہے لکھا ہوا ہے کہ جس مقدار کا گناہ ہو اسی مقدار کی معافی ہو اور کر یہ مولا آپ نے بھی معاف کر دیا آپ کے خدا نے بھی معاف کر دیا مگر میں مطبئین نہیں ہوں اتنی بڑی معافی جی بات مطبئین نہیں کہا فاتحہ اگر میرا گناہ آت تک اور آپ کے اللہ ہی تک ہوتا تو دونوں کے معاف کرنے پر مطبئین ہو جاتا حسین نے چوکے کہا اور تیرا گناہ کیا اس سے زیادہ ہے کہا مولا اس کے آگے میرا گناہ کہ وہ کیسے کہ جب دو محرم کو بہنے آپ کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی تھی بہنے فاطمہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے زینب کو رولایا ہے جب تک علی کی لانڈلی معاف نہ کر دے مجھے اتمنان حاصل نہ ہوگا کہ پھر کیا چاہتا چاہ ارادہ ہے کہ مولا زینب علیہ مقام کریمہ ہے کرین باپ کی بیٹی ہے مجھے وہی لے چلیے وہی معاف کریں گی ختم محلی حسین نے کہ چلو کہ مولا جب دس بیس قدم کا فاصلہ رہ جائے تو مجھے آگا فرما دیجئے کہ خیام زینب آ گئے ہے خیام زینب سانوے آ گیا کہ مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے جب دس بیس قدم کا بات لہ رہا حسین نے کہ ہور وہ ہے زینب علیاء مقام کا خیام آپ میری طرف دیکھ رہے حسین نے امام اتارا آستینوں کو پلٹا گریبان کو چاک کیا کربلا کی خاک کو بالوں میں ڈالا ایک ہائے کا نعرہ لگایا زمین پا گیرا آپ سمجھ لے ہوگے پاروں سے گیا زینب کے خیمے کی طرف مقتل کہتا کوہنی اور گھٹیوں کے بل چلا یہ معافی کا طریقہ ہے غور کرے گیا ابھی ایک قدم نہ چلا تھا کہ جناب زینب کے خیمے سے دو بچے آئے جن کی پیشانی چاندی جیسی جن کے ہاتھ سونے جیسے ہر کے قریب آکے سلیقے سے جھکے عدب کے ساتھ اپنے آپ کو کہلایا ہے رونے میں آپ تکلف کر رہا ہے مامو ہر امہ نے سلام کہلا یا ہے جیسے یہ خطاب محسوس کیا ہر بے اختیار ہو کے حسین کی طرف دیکھ کے کہتے مالا یہ بتائے کس کے بچے ہیں کا ہر جس سے معافی مانگ رہا تھا اسی زینب کے آنو محمد ہے اور ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا دل کو اپلے سمالا سینہ کو دبایا مدینہ کا رخ کیا اور چلا کے کہا یا رسول اللہ تیری بے کیوں پر یہ وقت آ گیا ہم جیسے گناہ گاروں کو بھائی کہ کہ خطاب کرے ان کی ضروریت مامو کہے وَا غربتہ وَا مصیبتہ وَا مظلومہ خبر لے رسول اپلی ذریت کی یہ کربلا ہے یہ مسائب ہے یہ مشکلات ہے یہ سیدانیاں یہ نبی زادیاں یہ علی جائیاں یہ فاطمہ کی بیٹیاں وَسَيَالَمُ الَّذِينَا زَلَمُ أَيَّا مُنْقَلَبِن يَنْقَلِبُون أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربِ قریم تجھے ذکرِ عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرفِ قبول یتتا فرمہ ہم کو نیک عامال کرنے کی مسلسل توفیق و تعیید اتا فرمہ اہلِ بیت کے چانے والے دنیا میں جا کہیمی ہے ان کی حفاظت فرمہ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان کو جوار اہلِ بیت رسول و آلِ رسول میں بہترین اور عالی مقام مرحمت فرمہ پروردگار جو زندہ ہیں ان کو اپلے رحمت کے حسار میں زندہ اور سلامت رکھ جو بیمار ہیں ان کو شفای عجیل اتا فرمہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے سلوک دوشی اتا فرمہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمہ کریم راب ہمارے علماء حب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ مراج کرام آیات اعزام مشتہد انہیں حب کی تعایدات و توفیقات بے اعزام فرمہ ہمارے بہامی اختلافات کو ختم فرمہ ہم کو ایک خاندان کے افراد کی طرح محبت اور پیار کے ساتھ جینے کا حسین سلیق آتا فرمہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہم زندہ رہے تو انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمارے خاتم بھی خیر ہو تو انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے حضرات گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ ہم جناب قاسم وزر خاکی ارواہ کو حد یعنی سوا پتا فرماؤ ہم ایلہی میں اٹھ ہم تو بھی ہم ایلہی وہ ہی ایلہی اسلام علیکم يا ابن رسول اللہ اسلام علیکم وعلا جدیکا وعبیت اسلام علیکم وعلا امیکا وعخیت اسلام علیکم وعلا اللہ امت من بنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم یا غریب ال غربات اسلام علیکم یا معین اللہ قائم الفقراء اسلام علیکم یا شمس شموس اسلام علیکم یا نیس النفوس اسلام علیکم یا المدفون بے ارض دو اسلام علیکم یا سفہ آنال رب والعجم اسلام علیکہ علیہ بن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ مولا یا صاحب الاسر و زبان علمان 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 اسلام علیکہ خلیفت الرحمن اسلام علیکہ یا امام الانسے والجان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ یا منظر الیمان سلامانی کے امام زماننا حالے جو اللہ تعالیٰ فراجے سیحل اللہ مقرجہ خزورہ ویشون معکرمت اللہ وبرکاتہ لشکری عزید کا کمانڈر اور مجھے جنت کی بچارت لیکن جب شب ایاشور آگئی پتہ نہیں کب کس کو توفیق الہی ہدایتوں کی راہ پہ لے آئے کب کس کی وہ آنکھیں مارفت والی کھل جائے کب انعیت پروردگار کا نزول ہو جائے اس کی رحمتیں کسی کے شامل حال ہو جائے شب ایاشور وہی معجزہ نے مدار ہوا ہر کی آنکھیں کھلی ہر نے سمجھا کہ اب یہ لشکر نابکار یہ ظالم یہ ستمگر یہ دہشتگار یہ دنیا کے درندے یہ حق سے دور لو نبی کے نواسے کو قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے تو اب اپنے آپ پہ پشتایا ایک آج میں حسین کو کربلا گھیر کرنا لاتا اور آج ایک سٹھ ہجری میں ہے چالیس ہجری میں علی تھے کوفے میں ممبر پر پڑھا کرتے تھے خطبہ عطا فرماتے تھے علی اس خطبے میں ایک فطرہ ہے مَا أَحَمَّنِي زَمُّنْ حَتَّى اُسَلْ لِيَا رَكَتَيْنِ وضو ضروری تھا وضو کے لیے پانی ضروری تھا فرات کے کنارے آیا آج تینوں کو الٹ کر چلو بنائے اور پانی لینا چاہا وضو کے لیے فرات کے اندر سے آواز آئی وضو کرنے سے پہلے یہ سوچ کہ یہ پانی کس کی ملکیت ہے کس کی جائداد ہے کس کا مالک کون ہے آواز آئی اب روایت کہتی ہے فَنَذَرَا يَمِينًا وَشَبَالًا وَآمَامًا وَخَلْفًا وَفَوْقًا وَتَحْتًا وَلَمْ يَرَشَيْحَا اور نے دانے دیکھا بائے دیکھا آجے دیکھا پیچھے دیکھا اوپر نیچے کوئی چیز نظر نہیں آئی فَاخَذَا بِالْوُضُوِ عَانِفًا پھر دوبارہ وضو میں مشغول ہوا اب کی بار فرات کی موجیں اٹھتھی آپس میں سر ٹگ رہا ہے اور بڑی دردناک آواز برامد ہوئی اور تو اس سے نہیں پوچھاتا یہ پانی کس کی ملکی ہے کس کی پروپرٹی ہے کہتا ہے مادری مجھے نہیں پتا کہا نہیں تجاہلِ عارفانہ سے کام نہ لے جانتا ہے کہا واللہ ہی میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا آواز آئی کیا نبی زادی کے مہر میں کائنات کا پانی نہیں ہے فاطمہ زہرہ کا حقِ بہر نہیں ہے کہتا ہے واللہ بلہ ہاں ہاں یہ بات تو ہے کہا تو بھی تجھے نہیں پتا کہ یہ پانی فراد فاطمہ کی ملکیت ہے تو ہر ذرا سوچ لے جس کی ملکیت کو تو اشتبال کرنے چلا ہے وضو کے حوالے سے ذرا اس کے خیموں کی طرف کان لگا بچے طوب طوب کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس حالتاش قد قتلنا پیاس ہم کو مارے ڈیل لئیے مارے ڈال لئیے قتل کی اڈال لئیے اور نے جب یہ سنا اٹھا فراد کے کنارے سے خیام کی طرف جانے کے لیے پورا ارادہ کیا اپنی منزل پایا سامان سمیٹا اکیلا نہیں تھا دو بیٹے بڑا بیٹا جس کی عمر اٹھارہ برس نام علی علی ابن حون چھوٹا بیٹا سولہ برس کا جس کا نام بک ہے ایک غلام ایک بھائی چار افراد ان کے علاوہ اور جب ان نے سامان سمیٹا تو بیٹے آگے بڑھے ناوکر آگے بڑھا غلام ذرا کلوز تھا کھلا ہوا تھا کہتا ہے آقا یا سیدی علیم نہیں مجھے خبر دیجئے آپ اخبر نہیں بتائیے میرے آقا بولا بتائیے اینہ تورید کدھر یہا رہے ہو میرے آقا میرے سردار کہا گا قصد ہے ہر نے کہا اینی ارانی بین الناری والجنہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ پا رہا ہوں تو سائی ہے اقل کا تقاضہ جانے والا جب ایسی حالت پہ ہو کہ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم تو جنت ہی کی طرف جائے گا نا اقل کا تقاضہ ہے ہر کا غلام ایک جملہ کہتا ہے بڑا چھوٹا ہوا واقع سبحان اللہ میرے سید و سردار جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا اور اب جنت کی طرف سفر کر رہے تو اکیلے جا رہے ہیں کہ پھر تیرا ارادہ کیا ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گا بیٹے کی آواز آئی بابا میں بھی چھوٹے بیٹے نے کہا بابا میں بھی بھائی نے کہا بھائیہ میں بھی مگر ہور حجت تمام کرنا کہاو میرے ساتھ آؤ خائمے کے باہر لائے اور لانے کے بعد کہا کچھ آواز آ رہی ہے تمہیں کہ نہیں آقا ہمیں تو آواز نہیں آ رہے جنابِ ہور کہتے ہیں اپنے کان اس سبت پہ لگاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا پروردگار خیموں کے بلبلاتے ہوئے بچوں کی آواز ہوا کے دوش پر تحمل کر کے ان کے کانوں تک دھیج دیں نہ جانے کسی رادے سے دعا کی تھی کہ ذرا بھی تاخیر نہ ہوئی کہ ہور کا بھائی غلام گیتے تڑپ کے اپنے سینے کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہاں سے کہیں دور چلو کہ کیوں کہ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو دل کو بروا رہی ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ کیا سنا ذرا بتاؤ تو دوراؤ تو کہ بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں اور نے دلوں میں جھاک کے قیفیت کا احساس کیا فوراں کہ جانتے ہو بچے کس کے ہیں کہ نہیں آقا کہ یہ فاطمہ زہرہ کی ضروریت ہے یہ فاطمہ کی اطرد ہے اور یہ میرے کارن تابر ہے میں جانا ہوں ہور آگئے ہتم ہو گئی مجلس جب ہور آئے تھے ایک احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں رسی بندوائی اپنی آنکھوں پر پٹی بندوائی اور ساری روایت میں نے چھوڑی جب ہور کے بھائی غلام بیٹے سب حسین کی خدمت میں جا چکے ایک ایک سلام کرتے ہوئے تو اکیلے ہور رہ گئے گھوڑے پر گھوڑے کی گلدن میں باہر ڈالی اور کہا میرے از پر باوفا تم اس سے زیادہ اپنے ایمان کو پہچانتا ہے جب مجھے ان کی خدمت پر لے جانا تو دیکھ گستاخی نہ ہو مجھے فوراں اپنی پوچھت سے گرا دینا خاک پر جب حسین کے قدموں میں گھوڑا پہنچا دور پر اپنی آگے کے پر آگے پھلائے پیچھے کے پر پیچھے شکم زمین سے ملایا ہین ہین آیا اشارت آقا اتر جاؤ منزل پر آگئے جنابِ ہور گھوڑے کی زین سے اُدرے خاک پر اور آگے بڑھے حسین نے خود آگے بڑھ کر بازوں کو سبالا اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی کو چوما جاؤ تحفہ لے جاؤ ایک جملہ کہا ہور بھائی ندامت کی حد ہوتی ہے آگوں پر پٹی بات کے آیا ہو ہاتھوں میرے سبالی ندامت ہے شرمندگی یہ کھولو پٹی یہ ہٹاؤ رسی آو تم میرے بھائی ہو سوچئے آپ حسین کا کتنا بڑا دل ہے جو کربلا میں گھیر کے لائے تھا اسے کس پیار سے بھائی کہہ رہا ہے اور کہے با خیمے میں لے آئے ملیس ختم ہو رہی ہے ایک ہی جملہ ہے جب خیمے میں آئے اور ہور بیٹھے دوزانوں ہو کر ہر جوڑ گر تو اب ایک سوال کیا دیکھئے گناہ اگر احساسِ گناہ کے ساتھ ہو تو بخشا جائے گا احساس لازم ہے اور کو اپنے گناہ کا احساس تھا لرستے کابتے تھراتے ارتیاش کے عالم میں حسین سے کہتے روتے ہوئے فاطمہ کے لال میں سب سے بڑا گناہگار ہوں دنیا میں اس روح زمین پر کیا مجھے معافی نہیں سکتی ہے حسین نے بھی قیامت کر دی ہاں اور نام جواب نہیں دیا بلکہ افتیاب بتا ہور میں نے معاف کیا میرے خدا نے آپ نے سن لیا جیسے ہوسین کی زبان مطار سے یہ جملے نکلے ہور ایک ہائے کا نعرہ مار کر زمین پا گیرا ہوسین نے کہا ہور ماں نے معافی دے دی میرے خدا نے میں جنت کا سردار تجھے معاف کر رہا ہوں میں خدا کی معافی کی ذمہ داری لے رہا ہوں اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا تیری معافی کا مگر یہ ہے کہ جب کربلا کی مارے فتح جاتی ہے تو عرفان کا میار بڑھ جاتا ہے ہور کہتے ہیں مولا آپ کے نانا کی شریعت میں درج ہے لکھا ہوا ہے کہ جس مقدار کا گناہ ہو اسی مقدار کی معافی ہو اور کر یہ مولا آپ نے بھی معاف کر دیا آپ کے خدا نے بھی معاف کر دیا مگر میں مطمئن نہیں ہوں آرے ہور اتنی بڑی معافی جبان مطمئن نہیں کہا ہاں فاتبہ کے لان اگر میرا گناہ آت تک اور آپ کے اللہ ہی تک ہوتا تو دونوں کے معاف کرنے پر مطمئن ہو جاتا حسین نے چوکے کہا اور تیرا گناہ کیا اس سے زیادہ ہے کہاں مولا اس کے آگے ہے میرا گناہ کہ وہ کیسے کہ جب دو محرم کو بہنے آپ کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی تھی بہنے فاتبہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے زینب کو رولایا ہے جب تک علی کی لانڈلی معاف نہ کر دے مجھے اتمنان حاصل نہ ہوگا کہاں پھر کیا چاہتاں کہاں ارادہ ہے کہاں مولا زینب علیہ مقام کریمہ ہے کرین باپ کی بیٹی ہے مجھے وہیں لے چلیے وہیں معاف کریں گی ختم محلیز وہ زینب کا چلو کہاں مولا جب دس بیس قدم کا فاصلہ رہ جائے تو مجھے آگا فرما دیجئے گا کہ خیام زینب آ گئے ہیں خیمہ زینب ثانبے آ گیا کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے جب دس بیس قدم کا فاصلہ رہا حسین نے کہا ہور وہ ہے زینب علیہ مقام کا خیمہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں حسین نے امامہ اتارا آستینوں کو پلٹا گریبان کو چاک کیا کربلا کی خاک کو بالوں میں ڈالا ایک ہائے کا نعرہ لگایا زمین پا گیرا آپ سمجھ لے ہوگے پاروں سے گیا زینب کے خیمے کی طرف مقتل کہتا ہے کہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلا یہ معافی کا طریقہ ہے غور کرے گیا ابھی ایک قدم نہ چلا تھا کہ جناب زینب کے خیمے سے دو بچے آئے جن کی پیشانیہ چاندی جیسی جن کے ہاتھ سونے جیسے ہر کے قریب آکے سلیقے سے جھکے عدم کے ساتھ اپنے آپ کو نہڑایا اور بڑے تحذیبان انداز میں جھک کر باوازِ بلند ایک جملہ کہا ہر مامو امہ نے سلام کہلایا ہے رونے میں آپ تکلف کر رہا ہے مامو ہر امہ نے سلام کہلایا ہے جیسے یہ خطاب محسوس کیا ہر بے اختیار ہو کے حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مالا یہ بتائے کس کے بچے ہیں کہ ہر جس سے معافی مانگنے گیا تھا اسی زینب کے آنو محمد ہے اور ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا دل کو اپنے سمالا سینہ کو دبایا مدینہ کا رخ کیا اور چلا کے کہا یا رسول اللہ تیری بے کیوں پہ یہ وقت آ گیا ہم جیسے گناہ گاروں کو بھائی کہکے خطاب کرے ان کی ضروریت مامو کہے وَا غُرْبَتَا وَا مُسِبَتَا وَا مَجْلُومَا خبر لے رسول اپنی ضروریت کی یہ کربلا ہے یہ مسائب ہے یہ مشکلات ہے یہ سیدانیاں یہ نبی زادیاں یہ علی جائیاں یہ فاطمہ کی بیٹیاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُ عَيَّا مُنْقَلَبِن يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ربِ کریم تجھے ذکرِ عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرفِ قبولیت اتا فرمائے ہم کو نیک عامال کرنے کی مسلسل توفیق و تعیید اتا فرمائے اہلِ بیت کے چانے والے دنیا میں جا کہیں بھی ہے ان کی حفاظت فرمائے ہماری قوم میں جو مروم ہو چکے ان کو جوارے اہلِ بیت رسول و آلِ رسول میں بہترین اور عالی مقام مرحمت فرمائے پروردگار جو زندہ ہیں ان کو اپلے رحمت کے حسار میں زندہ و سلامت رکھ جو بیمار ہیں ان کو شفاہِ عجیل اتا فرمائے جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے سلوک دوشی اتا فرمائے حضرتِ حجت کے ظہور پہ تعجیل فرمائے کریم راب ہمارے علماء حب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ مراجع کرام آیاتِ عزام مشتہدین حب کی تعایدات و توفیقات میں عزامہ فرمائے ہمارے بہامی اختلافات کو ختم فرمائے ہم کو ایک خاندان کے افراد کی طرح محبت اور پیار کے ساتھ جینے کا حسین سلیقہ آتا فرما تجھے کربلا والوں کا واسطہ اہلِ بیت کا واسطہ ہم زندہ رہے تو انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمارے قاتل بھی الخیر ہو تو انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے حضرات گزارش کی آتی ہے ایک مرتبہ سورہِ ہم اور تین مرتبہ سورہِ تحید کی طلاحت فرما کر بار دیگر جناب سید زکی حسن صاحب مرہوم ابن جناب سید زکی حسن صاحب جناب ملیقہ بیگم سید زکی حسن صاحب مرہوم ابن جناب قاسم و سرخا کی ارواح کو حدیع سوا پتا فرما الہی مرتب زہرہ وابیہ وبالہ وبلہ وصفر المستد فیہ علم السلام